بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہاکی کی زبان میں یوں سمجھیں کہ ڈی کے اندر آہ میچ ہو رہا ہے دونوں ٹیمیں ڈی میں ہیں اور گول ایک گول کرنے کی اور دوسری گول بچانے کے چکر میں ہے پی ڈی ایم کا بھرپور پریشر ہے اور پی ڈی ایم بھرپور تیاریاں کر رہی ہے آصف علی زرداری صاحب بلاول بھٹو مولانا فضل الرحمان صاحب شباہ شریف صاحب یوسف زاگیلانی صاحب سب کے سب اس وقت اپنی جان مار رہے ہیں اور اختر منگل صاحب ان کو بھی نہیں بھولنا چاہیے اختر منگل صاحب محمود خانہ چکزئی سب آل راؤنڈر جتنے بھی ہیں اس وقت اپوزیشن کے پاس وہ سب کے سب میدان میں اترے ہوئے ہیں وفاقی دار علاقومت اسلام آباد میں رات کا تو تصوری نہیں ہے کیونکہ اس وقت اگر میں وفاقی دار علاقومت اسلام آباد میں بتاؤں تو رات گئے تک پارٹیاں چلتی ہیں اور ٹیلی فون اور رابطے اور گاڑیاں اور شور اور صبحوں اٹھتے ہی بلکہ شفٹیں لگائی ہوئی ہیں کہ کوئی مس نہ ہونے پائے اس طریقے سے بھرپور طریقے سے کوشن کی جا رہی ہیں سینٹ کا الیکشن ہے میدان سچ چکا ہے اور جو پچھلے چوبیس گھنٹوں میں اور اب تک جو کچھ ہوا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں زرداری صاحب اسلام آباد پہنچ چکے ہیں اور ڈیرے ڈال دی ہیں اسلام آباد میں آکے اور ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ صرف گلانی صاحب کو جتوانے کے لئے آئے ہیں اور گلانی صاحب کو جتوانا مقصود بھی ہے یا نہیں یا پھر وہ ان سارے اس معاملے میں اپنے لئے کوئی اچھی سی گیم بنا کے نکل جائیں گے اور کسی کو کانو کان خبر نہ ہوگی نہ مولاناک صاحب کو پتا چلے گا اور نہ ہی شریف فیملی کو پتا چلے گا کیونکہ زرداری صاحب آئے ہیں بلاول بھٹو کی مولانا فضل الرحمن صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی مولانا فضل الرحمن صاحب کے گھر تشریف لے کے گئے بلاول بھٹو ساتھ سید یوسف زاگلانی صاحب تھے جو کہ سینٹ کے امیدوار ہیں اور قومی اسمبلی سے بہت راز و نیاز کی باتیں ہوئیں اور اس میں کوشش کی گئی کہ محول کو اچھا رکھا جائے اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمن صاحب ظاہر آمادات تھے ہی لیکن مولانا فضل الرحمن صاحب اتنے بھی سادہ نہیں ہے جتنا ان کو سمجھا جا رہا ہے آپ کو معلوم ہے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے حاصف علی زرداری صاحب کے پیپس پارٹی سے اور ایک دوسرے کے جلسوں میں بھی جانا بند کر دیا تھا نہ پیپس پارٹی یعنی بلاول بھٹو جاتے تھے اور نہ ہی مولانا آتے تھے پیپس پارٹی کے جلسوں میں بھی یعنی وہ پی ڈی ایم کے جلسے جس کا احتمام پیپس پارٹی نے کیا اس میں مولانا تشریف نہیں لے کے گئے اور پی ڈی ایم کے وہ جلسے جس کا احتمام مولانا فضل الرحمن صاحب نے کیا اس میں بلاول بھٹو نہیں گئے تو معاملہ کافی معاملہ گڑ بڑ تھا پھر آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا فضل الرحمن صاحب کے بھائی تھے ان کو ڈیپٹی کمیشنل لگایا تھا کراچی میں ان کو پھر فوراں ہٹا دیا گیا تو وہ بھی مولانا کافی نراز ہیں پھر مولانا سندھ میں بھی کہتے ہیں کہ اگر بھئی ہم پی ڈی ایم میں ہم سب ایک ہیں تو پھر سندھ میں مجھے حصہ ملنا چاہیے یعنی کہ ان کی جماعت کو ان کے ایڈوائزر ہونے چاہیے سندھ کابینہ میں سی ایم کے اور ان کو بھی پروٹیکول اور ان کو مرات ملنی چاہیے تو یہ مطالبات مولانا فضل الرحمن صاحب کے دوبارہ ٹیبل پہ آ گئے ہیں تو اس لیے یہ ذہن میں رکھیے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب وہ پنجابی میں کہتے ہیں سکتے ملنا مہیا وہ بالکل اس طرح نہیں کریں گے کہ ٹھیک ہے یہ ووٹ ہے میرے اور یہ میں نے آپ کو دیئے نہیں انہوں نے کچھ شرائط رکھی ہیں اور شرائط مان لی گئی ہیں ان کی اور یقین دھیانی کروائی گئی ہیں کہ سینٹ کے الیکشن کے بعد کیک ہم مل کے کھائیں گے ٹھیک ہے اکیلے پیپرز پارٹی نہیں کھائے گی یہ کیک سے مراد آپ کو پتا ہے تو کیک مل کے کھائیں گے تو یہ ہو گیا مولانا فضل الرحمن صاحب کے پاس اب ملاقات ہونی ہے ابھی زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمن صاحب کی بھی ہو سکتا ہے یہ جب تک آپ تک یہ ویڈیو پہنچے تب تک ہو چکی ہو یا ٹیلی فونک رابطہ ہو جائے تو ہو چکی ہوگی لیکن ہو جائے گی ان شارٹ یہ ہے پھر متحدہ قومی مومنٹ کے ساتھ بھی معاملات پیپرز پارٹی کے چل رہے ہیں اور کافی کیا کہنا چاہیے بڑی راز و نیاز ان کے طریقے سے بات آگے بڑھ رہی ہے ایم کیو ایم کے ساتھ لیکن میری بات ہوئی انتہائی ذمہ دار لوگوں سے اور ایم کیو ایم فی الحال ان کا جی کوئی ارادہ نہیں ہے ایم کیو ایم کا کہ وہ پیپرز پارٹی کے ساتھ پی ڈی ایم کے بس میں سوار ہونے کا ان کا کوئی موڈ نہیں ہے اور میں نے دو تین چینل سے یہ چیک کیا کہ متحدہ قومی مومنٹ کیا کرے گی تو متحدہ قومی مومنٹ پی ڈی ایم والے پلڑے میں نہیں جائے گی بلکہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر ہی سینٹ کا الیکشن لڑے گی اور جی ڈی اے بھی ان کے ساتھ بدستور موجود ہے تو اس کا امکان بہت کم ہے اور کیونکہ ایم کیو ایم نے ظاہر نابطول کے فیصلے کیا جاتے ہیں ایم کیو ایم نے سارا مائنس پلس کر کے دیکھ لیا اور اس میں ان کو یہی نظر آیا پھر انہوں نے مختلف راڈار بھی چیک کیے کہ کہیں سے کوئی سیگنلز آ تو نہیں رہے نیگٹیو قسم کے تو ان کو کوئی ایسے سیگنلز محصول نہیں ہوئے لہٰذا ایم کیو ایم بھی بدستور پی ٹی آئی کا حصہ ہے اور رہے گی اور بیسے بھی انہوں نے کہا کہ دو سیٹیں سینٹ کی دو سیٹوں کے لیے یا ایک سیٹ کے لیے ہم حکمرہ اتحاد کیوں چھوڑیں کتنے نفلوں کا ثواب ہے کہ ہم حکمرہ اتحاد چھوڑ دیں وفاقی کابینہ میں ہم موجود ہیں وفاقی حکومت کا حصہ ہیں پھر اسی طریقے سے ہمیں ترقیاتی فنڈ مل رہے ہیں سندھ میں ایم این ایس کو اور بافر مقدار میں مل رہے ہیں اور ہمارا دال روٹی نہیں بلکہ دال روٹی پلس چل رہا ہے اس لیے کچھ نہ کچھ کام ہو رہے ہیں تو ہم کیوں چھوڑیں ایم کیو ایم نے بھی جواب دے دیا اور ایم کیو ایم کیونکہ ایم کیو ایم سے کہا جا رہا تھا سندھ میں آپ ہمیں سپورٹ کریں سندھ میں ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں مرکز کے جو ووٹ ہیں وہ آپ ہمیں دیں گلانی صاحب کے لیے تو وہ ہو گیا ہے انکار تو جب انکار ہو گیا تو آپ سمجھ جائیں پھر آگے بڑھتے ہیں یہ تو ہو گیا مولانا فضل الرمان صاحب کا ایم کیو ایم کا پھر بلاول نے وہ فون کیا حمزہ شہباز کو اور انہیں بھی مبارک بات دی اور ماضی کی تلخیہیں بھولنے کی بات کی تو اب حمزہ شہباز جو ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو گئے ہیں مریم سبتر صحابہ سے زیادہ امپورٹنٹ حمزہ شہباز ہو گئے ہیں کیونکہ جو ایم پی ایس کو اور ایم این ایس کو جو میسج جانا ہے وہ جائے گا حمزہ شہباز کی طرف سے بھی مریم سبتر صاحب سے بھی بھلے جائے لیکن حمزہ شہباز بھی ایک میسج ارکان کو دیں گے اور وہ میسج ہی اصل میسج ہوگا تو لہٰذا اب اگلے جو کیا کہنا چاہیے چوبیس اٹھالیس اٹھالیس گھنٹی رہ گئے ہیں اٹھالیس گھنٹے پلاس آپ کہلیں پچاس پچپن گھنٹے جتنے بھی رہ گئے تو وہ اس میں یہی کچھ ہونا ہے پھر ایک اور چیز آگے بڑھاتے ہیں اور وہ خبر ہے نہ صرف عشائیہ بھی دے رہے ہیں بلاول بھٹو اور آسف علی زرداری عشائیہ بھی دے رہے ہیں کھانے بھی اب مشترکہ طور پر کیے جائیں گے ارکان پارلیمان کے عزاز میں دوسری جانے متحدہ قومی مومنٹ نے اپنے ارکان کے حفاظتی انتظامات سخت کر دی ہیں ایمکیو ایم نے ایمکیو ایم نے اپنے ارکان کے حفاظتی انتظامات سخت کر دی ہیں ان کا ملنے ملانے پر انہوں نے کہا ہے کہ بند اب ہم اگلے اڑتالیس پچاس گھنٹے اکٹھے ہی رہیں گے اور ایک دوسری کے ساتھ رابطے بھی میں رہیں گے اور ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے ہم اکٹھے جائیں گے سندھ اسمبلی کے کیونکہ سندھ اسمبلی میں جائیں گے جس دن وہ یعنی کہ بدھ کے روز جب الیکشن ہوگا ووٹنگ ہوگی تو ہم اکٹھے جائیں گے یہ ہو گیا بات اور ان کو طریقہ کار بھی سمجھایا جا رہا ہے لیکن اس کے پیرلل یہ تو جوڑ توڑ چل رہا ہے اس کے پیرلل کیونکہ آج میں ایک کل ایک شادی کی تقریب میں تھا تو وہاں پہ میں نے ایک مندر دیکھا وہ مندر بڑا دلچسپ تھا وہ مندر تھا کہ اس میں پاکستان تحریک انصاف کی بھی اچھی خاصی قیادت موجود تھی اچھی خاصے یعنی کہ آپ وہ تو نہیں میں مرقضی قیادت کی نہیں بات کرتا دوسرے درجے کی قیادت اچھی خاصی موجود تھی پاکستان تحریک انصاف کی اور اس میں پاکستان پیپس پارٹی کی بھی موجود تھی ایون راجہ پروید اشرف صاحب بھی موجود تھے یعنی پیپس پارٹی کی تو وہاں پہ اور شادی امپورٹنٹ تھی اگلی بات یہ ہے تو وہاں سے اندازہ مجھے ہو گیا کہ یہ چل کیا رہا ہے مسلم لیگ نواز کوئی نہیں تھی مسلم لیگ نواز ہے ہی نہیں تھی اس میں اس شادی کی تقریب میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک فیملی کے رابطے پی ٹی آئی کی سیاستدانوں سے بھی ہیں اور پاکستان پیپس پارٹی سے بھی ہیں اور ان کے رابطے مسلم لیگ نواز سے نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا صرف ایک لیڈر موجود تھا مسلم لیگ نواز کا تو میں جو بات کہتا ہوتا ہوں مجھے اس سے کافی تقویت ملی کہ جو میرا انیلیسز ہے جو میری انفرمیشنز ہے اس کے مطابق تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مستقبل کا جو سیاسی نقشہ ہے وہ کیا ہوگا کیونکہ یہ جو سب کچھ ہمیں ایک تو ہے ہمیں تصویر نظر آ رہی ہیں بلاول صاحب رابطے کر رہے ہیں زرداری صاحب زور لگا رہے ہیں حمزہ سے رابطہ مسلم لیگ نواز سے رابطہ مولانا سے رابطہ اختر مہنگل صاحب سے رابطہ آچکزائی صاحب سے رابطہ زرداری صاحب بلاول بھٹو راجہ پرویزہ صاحب سید یوسف زگلانی سب بڑے متحدق نظر آ رہے ہیں اور ایک ایسا محول بنایا ہوا ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ ایکٹیوٹیز پیچھے ہو رہی ہیں اور اس میں اصل ایکٹیوٹیز وہی ہیں اصل جو ڈیویلیمنٹس میں پولیٹیکل ڈیویلیمنٹ جیسے کہتے ہیں جوڑ توڑ وہ سارے ٹانکیں پیچھے لگایا جا رہے ہیں وہ کیمرے میں ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں لہٰذا اس کا انتظار کرنا چاہیے کہ وہاں سے کیا برامت ہوتا ہے اور ابھی تک ابھی بھی اس پہ کام ہو رہا ہے کہ جس طریقے سے پنجاب میں بلا مقابلہ ہو گیا سب کچھ اور آپس میں تقسیم ہو گئی سیٹیں جس جس کی جتنی بنتی تھیں وہاں پہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو نقصان ہوا اور پاکستان پیپلز پارٹی سے کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے مسلم لیگ نواز نے اپنا فائدہ سوچا اور کاف لیگ نے اپنا فائدہ سوچا دونوں نے جیسے ہی دیکھا مسلم لیگ نواز کو فائدہ ہے اس میں انہوں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ ہم حفاظت کریں اپنے ارکان کی اور یہ کریں اور وہ کریں ڈیل ڈن کریں اور ان اپوز ہو گیا پورے کا پورا صوبہ تو لہٰذا آنے والے دنوں میں اگلے بلکہ آنے والے گھنٹوں میں بات کرنا چاہیے دن تو اب رہی نہیں گئے گھنٹوں میں آنے والے گھنٹوں میں کیا ہوگا ابھی اس سندھ میں بھی بات چل رہی ہے انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تمام اور جس جس کسی جتنی سیٹیں ہیں نمبرز پورے ہو جائیں کے پی کے میں بھی یہی بات چل رہی ہے اور بلوچستان میں بھی یہی بات چل رہی ہے اور اس کے بعد پھر مرکز کی باری آئے گی تو اس بات کے بھی بہت زیادہ میں کہتا ہوں بہت زیادہ نہیں لیکن فیفٹی پرسنٹ سے زیادہ چانسز اس کے بھی امکان موجود ہے کہ باقی صوبوں میں بھی یہ معاملہ ہو جائے لیکن یہ سارے ہونے کا انحصار کس پہ ہے جو کیمرے کے پیچھے جو کچھ ہو رہا ہے جوڑ توڑ ملاقاتیں اتقام یہ وہ سب کچھ وہ ہو رہا ہے اس پہ انحصار ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے اور سب سے اگلی بات یہ ہے کیونکہ زرداری صاحب کا اسلام آباد میں آنا وہ صرف اسلام آباد تک تو محدود نہیں رہیں گے کیونکہ اسلام آباد کی کوئی سرحدیں سیل تو نہیں ہو گئیں وہ اٹک جانا چاہیں وہ پنڈی جانا چاہیں وہ جہلم جانا چاہیں کہیں بھی جا سکتے ہیں گجرخان جانا چاہیں تو ان کا دل کرے کہ انہوں نے گجرخان جانا ہے تو گجرخان بھی جائیں گے تو پنڈی سے گزر کے جائیں گے تو اس لیے وہ جی ٹی روڈ سے جائیں یا موٹروے سے جائیں تو صورتحال یہ ہے کہ زرداری صاحب آ چکے ہیں اور ان کا آنا حکومت کے لیے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی خطرے والی بات ہوگی اور اس لیے اور پھر مسلم لیگ نواز کے اندر بھی ڈاؤٹس ہیں کافی تو اگلی بات عمران خان صاحب وزیراعظم عمران خان صاحب میدان میں آئے اور وہ آج اور کل منڈے اور دیوزڈے دو دن وہ قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہوگا پارلیمنٹ ہاؤس میں اپنے چیمبر میں بیٹھیں گے اور ہر میمبر سے وہ فردن فردن ملاقات کریں گے تو کافی محول وفاقیدان الحکومت کا کافی بھرپور رہے گا تو جہاں تک بات ہے وزیراعظم عمران خان کی تو ان کا کہنا ہے کہ انشاءاللہ کوئی اپسیٹ نہیں ہوگا اور ہم سینٹ کا الیکشن بہ آسانی جیت جائیں گے یہ وزیراعظم عمران خان کے اپنے دوستوں کے ساتھ ہونے والی گفتگو ہے اور ان کے دوستوں نے پوچھا یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا فکر نہ کریں صورتحال بہت بہتر رہے گی اور انتخابات ہم جیت جائیں گے ultimate result اور سب سے important وہ یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ وہ فیصلہ بھی announce کر دے گی اپنی رائے بھی دے دے گی کہ اپن بیلٹ یا سیکرٹ بیلٹ اور سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی تین مارچ کس کے حق میں کیسا رہے گا تین مارچ کس کے حق میں کیسا رہے گا اور کس کے خلاف کتنا جائے گا وہ بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ آج جو announce ہوگا وہ کر دے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ سپریم کورٹ